کچن میں موجود یہ پانچ اشیاء جو خواتین کی بڑی مشکل آسان کر سکتی ہیں جانے تاکہ صحت مند رہ سکے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں کچن میں روز منا استعمال ہونے والے گرم مثالے پھل اور دیگر سبزیاں صرف کھانوں کا ذائقہ بڑھانے کے لیے ہی نہیں بلکہ ہماری صحت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں اب تعلق کچن سے اور خواتین کی بات نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ گھروں میں خواتینی کھانے بنانے کتام کرتی ہیں اور خواتین کی صحت اگر اچھی نہ رہے تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے آج بتانے جا رہے ہیں کچن میں موجود پانچ چیزوں سے خواتین کے مسائل کا آسان حل تو آپ بھی جانیں اور آزما کر فیدہ اٹھائیں لونگ انٹی اکسیڈنٹ ہے اور ہر کانے میں ذائقے کے لیے استعمال بھی کی جاتی ہے سردیوں میں اکثر خواتین کو تھنڈا گرم لگنے کی شکایت مردوں سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کا مدافعیتی نظام بھی زیادہ طاقتور نہیں ہوتا لہٰذا دانتوں کے درد اور سردد سے بچنے کے لیے لونگ کا استعمال کھانے میں بھی کریں اور اس کا تیل بھی استعمال کریں گھٹنوں کی شکایت سے تو ہر عورت پریشان ہے آپ بھی اس کا شکار ہیں تو لونگ کا استعمال لازمی کریں لہسن میں وٹامنز اور لسن پایا جاتا ہے جو کہ سردی کی اثرات سے خواتین کو جسمانی طور پر بچانے میں مفید ہے کیونکہ ٹھٹھرنے کی وجہ سے ان کا جسم جلدی کر جاتا ہے جو کہ بخار اور جسمانے درد کی وجہ بنتا ہے لہذا لہسن کو کسی بھی طریقے سے استعمال کر لیں آپ کو فائدہ ہوگا خوش خوبانی خوش خوبانی انٹی اکسیڈنٹ ہے کلشیا میٹامنز اور ہیمو گلوبل انزائم سے بھرپور ہوتی ہے جو حاملہ خواتین میں خون کی مقدار کو بڑھانی اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے دارچینی آج کل خواتین میں منوپاز کی مسائل حل سے زیادہ بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہرمونل تبدیل اور جسمانی کمزوری ہے اگر آپ اس سے وجنا چاہتی ہیں تو دارچینی کی چائے کا استعمال کریں اور کھانوں میں بھی دارچینی کا پوڈل استعمال کریں دہی دہی میں ویٹامنز پروٹین کلشیم پوٹاشیم فاسفورر اور زنک پایا جاتا ہے جو کہ سردی سے پھٹی ہوئی جلد کو نرم ملائم کرنے میں مدد دیتی ہے اور خوش کی کی وجہ سے بے جان بالوں میں جان ڈالتی ہے اس لیے دہی کو کھائیں یا جلد اور بالوں پر استعمال کریں آپ کو دونوں طرح فائدہ ہوگا موسیقی